اسلام علیکم سارے دوستوں کو آج انشاءاللہ ہم قائدیاز محمد علی جناہ کی زندگی پہ ایک بریف جو ہے ایک ٹاپک لے کے آیا ہے انشاءاللہ پوری جو ان کی لائف ہے اس کو ایک سٹوری میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو اپنا تعرف کروانا چاہتا ہوں میں تنویو رنجا جی کے کا ڈیچر ہوں جی کے سپیشلسٹ انشاءاللہ جو ہے آپ یہ ٹاپک دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس انداز میں ہم پڑھاتے ہیں جی اور میرا بسی کری جو پلیٹ فارم ہے وہ نیشنل کیریر اکیڈمی ہے جی اور وہاں سے چم سی ایس ایس پی ایم ایس اور ون پیپر جنرل نالج کو پڑھاتے ہیں جی تو آج یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے قائد عظم محمد علی جنرلہ کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں جی قائد عظم محمد علی جنرلہ تو ان کی زندگی کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے اس ٹاپک میں جو آج ہم ڈسکاس کریں گے وہی ہوگا جی کیونکہ جو پی پی ایس ای میں اور ایپ پی ایس ای میں جو پوچھے جاتے ہیں ان کا ڈیٹیل جو ہے وہ جواب ہوگا کیونکہ کچھ سائیڈز جو ہے ان کا آنسر جو ہے وہ کچھ اور دیا گیا اور کچھ پہ اور دیا گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو آنسر دیں تو سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قائد عظم محمد علی جنرہ جو ہے ان کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا کیا ان کا نام ایمی بھائی تھا مٹھی بھائی تھا رتن بھائی تھا یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو یہ آپ نے کومنٹس میں جو ہے وہ بتانا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور اگر آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر کرنا ہے اور چینل کو لائک کرنا ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے ٹاپک کو قائد عظم محمد علی جنرہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں جی تو انشاءاللہ اب دیکھیں جی کہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو قائد عظم محمد علی جنرہ کی جو ڈیٹ آف برت ہے اور ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قائد عظم محمد علی جنرہ جو ہے یہ پچیس دسمبر دسمبر جو ہے کہ ایٹین سیونٹی سکس میں پیدا ہوئے تھے اور آپ جو ہے آپ کی ڈیٹھ جو ہے وہ الیون سپٹمبر ہے جی نائنٹین فورٹی ایٹ کو اب آپ دیکھیں کہ قائد عظم محمد علی جنرہ کی ہمارے پاس ڈیٹس آگئیں قائد عظم محمد علی جنرہ کے والد کا نام کیا تھا جی پونجا جناب اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ مٹھی بھائی ہے جی ان کا تعلق جو ہے وہ بسیکل ہر کتاب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کراچی سے ہیں جی بسیکل ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیر کراچی جو ہے وزیر منشن کے نام سے جگہ تھی جی وہاں پہ آپ رہتے تھے بسیکل ہی جو پونجا جناب کی فیملی ہے ایٹین سیونٹی فائیو میں یہ کراچی آئے تھے یہ کراچی جو ہے ایٹین سیونٹی فائیو میں تھے لیکن بسیکل ہی یہ کہاں سے تھے جی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ گوندل سٹیٹ ہے جی گوندل سٹیٹ جس کو آپ دیکھیں کہ کاتھیا وار گجرات ٹھیک ہے جی وہاں سے تھے جی یہ کاتھیا وار گجرات آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مونداز کرم چندگاندی کا تعلق بھی گجرات سے ہے اور بابا جی کی فیملی بھی جو ہے وہ گجرات سے ہے بابا جی کا خاندان جو ہے یہ بسیکلی شیعہ مسلم ہے دی اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قائدی آزو محمد علی جناہ کے تین بھائی تھے اور تین ہی بہنے تھی اور بھائیوں میں آپ دیکھیں تو ایک کا نام احمد علی تھا دوسرے کا نام رحمت علی اور ایک بندے علی اور ان کی بہنوں میں فاطمہ جناہ آتی ہیں مریم آتی ہیں اور اس کے بعد ایک سسٹر کا نام تھا شریم تو یہ بسیکلی آپ نے انہوں کا خاندان یاد رکھنا ہے کہ تین بھائی اور تین بہنے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قائدی آزو محمد علی جناہ کی جو بسیک ایجوکیشن ہے یعنی کہ انہوں نے ارلی ایجوکیشن کہا سی لی تو ان سکولوں کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی کیونکہ ہم قائدی آزو کی جو بریف ہسٹری کر رہے ہیں بسیکلی تو اب دیکھیں کہ ایک سکول کا نام ہے گوکل داس تیج سکول تھا جی جہاں پہ پڑھے پھر اس کے بعد ایک چرچ تھا کیتھریڈل کیتھریڈل آئی سکول تھا جی وہاں پہ پڑھے جی کیتھریڈل سکول اس میں جاتے رہے جی اور وہاں پہ تعلیم لی پھر سندھ مدرسات الاسلام میں آپ کچھ عرصہ جو ہے آپ کا ایڈمیشن رہا پھر کرسچن مشنل سکول وہاں سے آپ نے مطلب ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن فائنل جو آپ نے میٹر کی ڈگری لی ہے وہ جو ہے بسیکلی میٹر بمبی یونیورسٹی سے آپ نے لی تھی اور اس کے بعد آپ کا کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جی اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پرپر جو کیریئر ہے وہ ایٹین نائنٹی ٹو میں سٹارٹ ہوتا ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے ایٹین نائنٹی ٹو میں پون جائے جناکہ ایک دوست تھے جی جن کا نام کیا ہے سر فریڈرک لی کرافٹ انہوں نے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے آفر کی تھی قائدیہ محمد علی جناہ کو اپرینٹس شپ کی یوکے میں کیونکہ ان کی کمپنی کا نام تھا گراہم کمپنی کا نام جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی تھی جی اس کے مطلب ہے یہ مالک تھے تو انہوں نے بسیکلی جو ہے کہ اپرینٹس شپ کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کی جی قائدیہ محمد علی جناہ نے اور یہ ایٹین نائنٹی ٹو میں کہاں جلے گئے تھے یوکے لیکن ان کی والدہ جو تھی انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ جانے سے پہلے شادی کرو تو انہوں نے ایٹین نائنٹی ٹو میں اپنی ایک کزن کے ساتھ شادی کی تھی جس کا نام ہے ایمی بھائی ایمی بھائی سے آپ نے شادی کی تھی جی اور لیکن ایمی بھائی لمبا سجب ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی ایٹین نائنٹی ٹو میں ان کی ڈیپ ہو گئی تھی آپ نے یاد رکھنا ہے ایٹین نائنٹی ٹو میں فاطمہ جناہ پیدا ہوں ایٹین نائنٹی ٹو میں ایمی بھائی کی ڈیپ ہو گئی اور ایٹین نائنٹی ٹو میں ان کی فیملی جو ہے وہ یہاں سے مو کر گئے جی بمبے ایشو یہ ہوا تھا جب یہ ایٹین سیونٹی فائی میں آئے تھے تو اس وقت پونجا جناہ کافی خوشحال تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایٹین سکسٹی نائن میں سویز کنال جو تھی وہ اوپن کر دی گئی تھی پبلک کے لیے تو ٹریڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ بمبے دور تھا کراچی نزدیک تھا کیونکہ ریڈ سی جو ارابین سی سے ریڈ سی اور ریڈ سی سے آگے سویز کنال سے ہوتے ہوئے میڈی ٹرینین سی کی طرف جاتا تھا مٹیریل تو اس وجہ سے پونجا جناہ کا کاروبار بہت اچھا تھا لیکن وقت کے ساتھ ان کا کاروبار خراب ہوتا گیا اور یہ یہاں سے پھر موو کر جاتے ہیں بمبے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی قائد عظم محمد علی جناہ ایٹین نائنٹی فائیو میں انڈیا کے سب سے یونگ ایڈوکیٹ بریسٹر بن جاتے ہیں جی اور یہ واپس آتے ہیں کراچی لیکن کراچی سٹے تھوڑا عرصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بمبے چلے جاتے ہیں اور قائد عظم محمد علی جناہ جو ہے ان کا شروع کا پیریڈ جو ہے یعنی ایٹین نائنٹی سیون سے نائنٹین انڈرڈ تک کوئی اتنی اچھی پریکٹس نہیں تھی لیکن انیس سو میں ایک جو ہے کہ برائٹ پیریڈ قائد عظم کی زندگی میں آیا اور آپ کو پریزیڈنسی مجھے سٹیٹ بنا دیا گیا قائد عظم کا اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل کیریئر جو ہے آپ انسپائر تھے دادا بھائی نورو جی سے اور فیروز شاہ میتا ان سے آپ بہت زیادہ انسپائر تھے اسی وجہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ دسمبر نائنٹین زیرو فور میں سیشن اٹینڈ کرتے ہیں الیونت سیشن تھا کانگرس کا جو اٹینڈ کرتے ہیں جی اور اس طرح آپ کی جو ایفیلیشن ہے وہ کانگرس سے جڑ جاتی ہے جی لیکن قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں ان کو نائنٹین ٹین کے اندر یہ امپیریل لیجسلیٹر جو کانسل ہے اس کے ممبر بن جاتے ہیں اور قائد عظم محمد علی جناہ دسمبر انیس سو بارہ میں ممبر نہیں تھے مسلم لی کے لیکن آپ نے اڈریس کیا مسلم لی کے سیشن کو اور اس طرح انیس سو تیرہ میں قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں وہ مسلم لی کے ممبر بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو جو محمد علی جور تھے مولانا محمد علی جور ان کی کوششیں تھیں کہ آپ کو ادھر لائے جائیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انیس سو سولہ میں لخنو پیکٹ جو ہوا تھا وہ قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں ان کی کوششوں کے وجہ سے ہوا تھا یہ ایک بہت ہی اہم ایونٹ ہے انڈین ہسٹری کے اندر کے لخنو پیکٹ جس میں کانگرس اور مسلم لی پہلی دفعہ جو ہے وہ لخنو کے اندر ایک جائنٹ سیشن کرتے ہیں جی اور اسی وجہ سے انیس سو سولہ میں سروجنی نائیڈو اس نے آپ کو کیا خطاب دیا تھا امبیسٹر آف ہندو مسلم یونیٹی کئی دفعہ یہ کوششن پوچھا گیا جی تو آپ نے یاد رکھنا ہے امبیسٹر آف ہندو مسلم یونیٹی سروجنی نائیڈو نے ٹائٹل دیا تھا انیس سو اٹھارہ آپ دیکھیں تو قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی میں ایک ایونٹ آتا ہے وہ ایونٹ یہ ہے کہ انیس سو اٹھارہ میں قائد عظم نے دوسری شادی کی تھی انیس سو اٹھارہ میں آپ نے یاد رکھا ہے کہ رتن بائے یہ پارسی عورت تھی جی اور ان جو ہے کہ اس یہ بسیکلی آپ کے دوست تھے دنشاہ پت ان کی بیٹی تھی جی ان کے ساتھ مطلب ہے کہ شادی ہوئی تھی انیس سو اٹھارہ میں اور بہت زیادہ دونوں سائیڈوں پہ اپوزڈ کیا گیا اس شادی کو مسلم فیملی بھی نہیں مار رہی تھی قائد عظم کی فیملی بھی اور ادھر سے پارسی فیملی بھی تو اس طرح رتن بائے نے ایک سٹرانگ جو ہے وہ ایکشن لیا اور انہوں نے وہ مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ ان کو انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ مریم رکھ لیا جی لیکن یہ شادی آپ کو بتا ہے کہ کتنا عرصہ چلی نائنٹین ٹوونٹی نائن میں جو رتن بائے یعنی مریم تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور قائد عظم محمد علی جناب بہت ہی سٹرانگ جو ہے کہ منٹلی سٹرانگ بندے تھے لیکن نائنٹین ٹوونٹی نائن میں رتن بائے یعنی مریم کی ڈیتھ پہ آپ بہت زیادہ گمگین ہو گئے تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ ہم انیس سو اٹھارا کی بات کر رہے تھے انیس سو انیس میں ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ہے دینہ جناب دینہ جناب جو ہے یہ انیس سو انیس میں پیدا ہوئی تھی ان کی پدائش ہے جی اور بعد میں آگے جاگے ان کو ڈسکس کریں گے جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انیس سو اٹھارا میں کے بعد کیا چینجز آئی جی انیس سو اٹھارا کے بعد آپ کو فتح ہونا چاہیے کہ انیس سو انیس میں تحریک خلافت چلی تھی اور تحریک خلافت جو تھے قائد اعظم محمد علی جناہ ہجرت مومنٹ تحریک خلافت ان کے فیور میں نہیں تھے تو اس وجہ سے آپ آئیسولیشن میں چلے گئے تحریک جو ہے یہ مونداز کرم چند گاندی مولانا محمد علی جور مولانا شاکت علی جور یہ لوگ آگے آگے اور قائد اعظم محمد علی جناہ اور یہ آئیسولیشن میں چلے گئے پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انیس سو بیس میں قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں انہوں نے انیس سو انیس میں امپیریل لیجسٹیف کانسل سے ریزائن کیا اور انیس سو بیس میں انہوں نے کانگرس کو چھوڑ دیا اور یہ جو پیریڈ ہے انیس سو بیس سے لے کے تقریباً اگر ہم چلے جائیں تو یہ انیس سو ستائیس اٹھائیس تاکہ یہ ویلڈرنیس کا پیریڈ آتا ہے قائد عظم محمد علی جناہ جو تھے یہ تھوڑا سا آئیسولیشن میں چلے گئے تھے کیونکہ سارے مسلمان جو تھے ان کا جھکاؤ تھا تحریک کی طرف اور مونداز کرم چند گاندی کو یہ اپنا بڑا لیڈر مان رہے تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مونداز کرم چند گاندی ایک بڑا جو ہے لیڈر بنا ہے صرف تحریک کی وجہ سے تو قائد عظم محمد علی جناہ جو ہے ان کا سٹائل اور مونداز کرم چند گاندی کے سٹائل میں تھوڑا سا فرق تھا کیونکہ قائد عظم محمد علی جناہ جو تھے ان کو نہ تو اتنے گریپ تھی اردو پہ نہ ہی ان کو ہندی یا دوسری کوئی لینگویج اتنی گریپ سے آتی تھی یہ پراپر ان کی گریپ جو تھی وہ انگلیش پہ تھی لیکن انڈیا کے لوگ جو تھے یعنی کے انپڑ جو کمیونٹی تھی وہ زیادہ اس سے اٹھائج لیڈر سے اٹھائج تھے کہ جو انہی کی طرح ہو آپ کو ہوتا ہے قائد عظم محمد علی جناہ کے تقریباً دو سو کے قریب سوٹ تھے جن میں وہ اعلیٰ کوائٹی کی ٹائی اور یہ اس مطلب ہے کوٹ اور پینٹ وغیرہ وہ پہنتے تھے اور مونداز کرم چند گاندی ایک کامن مین کی طرح رہتا تھا سمپل سٹائل کے اندر ہندی بولنے والا تو اس وجہ سے وہ لوگوں میں زیادہ مقبول ہوتا گیا اور پھر وہ کاز بھی وہ تھی کہ تحریک خلافت جس کو قائد عظم محمد علی جناہ پورا اون نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کیونکہ اٹمان امپائر جو ہے وہ بسیکلی جو ہے وہ ان کا ایشو ہے ہم تو خود غلام ہیں ہم کس طرح ان کی ازادی کے لیے کام کر سکتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں یہ نائنٹین ٹوئنٹی تھیری میں اپنا انڈین لیجسلیٹف کانسل کے میمبر بنے پھر انیس سو پچیس میں ایک سوراج پارٹی تھی جو بسیکلی سٹیٹ ورکا رہی تھی گورنمنٹ کے لیے کام کرتی تھی تو نائنٹین ٹوئنٹی فائی میں لارڈ ریڈنگ نے ان کو خطاب دیا تھا نائٹ ہڈ کا اور آپ نے یاد رکھنا ہے نائنٹین ٹوئنٹی سیون قائد عظم محمد علی جناہ کا جو پیریڈ چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایک سائمن کمیشن آیا تھا جی اور سائمن کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے برکن ہیڈ جو سیکری آف سٹیٹ تھا سر سائمن کا اس نے چیلنج کیا کہ انڈینز آر ناٹ ان دس پوزیشن ٹو آرگنائز دیور اون کانسٹیٹوشن تو اس طرح ہوتا ہے کہ آل پارٹیز جو کانفرانس ہوئی جو ہے دیلی کے اندر تو اس کو ہم دیلی پرپوزل بولتے ہیں لیکن اس میں قائد عظم محمد علی جناہ نے سٹانس لیا تھا کہ ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ چھوڑ دیں گے باقی سارا آپ کانگرس نے کہا کہ ہم باقی سارے آپ کے جو ڈیمانز ہیں مال لیں گے لیکن اس طرح مسلم لیگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ایک جو ہے کہ کلکتہ مسلم لیگ اور دوسری پنجاب مسلم لیگ تو اس طرح یہ ایشوز آ گئے تھے پھر آپ کو بتا ہے نائنٹین ٹوونٹی ایٹ میں نیرو رپورٹ آئی تو اس کا جواب قائد عظم محمد علی جناہ نے نائنٹین ٹوونٹی نائن میں دیا تھا فورٹین پوائنٹ میں دیلی سے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دیلی میں یہ سیشن ہوا تھا اور اس میں قائد عظم نے مسلم لیگ کے جو سیشن میں فورٹین پوائنٹ جو ہے وہ ان کا ایجنڈا دیا پھر نائنٹین ٹھرٹی میں راؤنٹی بل کانفرانس ہوئی قائد عظم نے پہلے ٹو راؤنٹی بل کانفرانس میں حصہ لیا اور نائنٹین ٹھرٹی سے ٹھرٹی فور تک انگلینڈ میں سٹے کیا آپ کو پتا ہوں کہ یہ ٹھرٹی فور میں آپ واپس آئے تھے اور پرمانٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے تھے مسلم لیگ کے لیکن اس چار سال میں یوکے میں آپ پریوی کانسل میں پیش ہوتے تھے اور ادھر مسلمانوں کے جو مسائل تھے وہاں پہ یوکے میں ان کو حل کروانے کی کوشش کرتے رہے تو ٹھرٹی فور میں جب واپس آئے تو مسلم لیگ اتنی پاورفول نہیں تھی لیکن آپ نے کام شروع گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین تھرٹی فائیو کا ایکٹ آیا پھر تھرٹی سکس اور تھرٹی سیون میں الیکشن ہوئے جس میں کانگریس جیت گئی تو یہ منسٹری اس کا پیریڈ آ گیا جس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادی کی گئی ان کو انسان چاہ گیا لیکن قائد اعظم نے ہیستہ ہیستہ اس کو مضبوط کرتے گئے اب آپ دیکھیں کہ نائنٹین تھرٹی تھرٹی ایٹ یہ جو ڈیٹ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ایک تو دینہ جنا جس کی مطلب ہے کہ شادی تھی نیول وادیا جس سے وہ دینہ وادیا بن گئی جی قائد اعظم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پارسی سے شادی کرے لیکن کیا ہے کہ بیٹی نے آپ کو اگنور کرتے ہوئے شادی کر لی لیکن یہ شادی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دینہ وادیا کی جو شادی ہے نا جی یہ جو دینہ جنا ہے یہ بعد میں دینہ وادیا ہو گئی تھی جی یہ نائنٹین تھرٹی ایٹ میں ہوئی تھی اور یہ چلی کتنی ہے جی نائنٹین فورٹی تھری تک چلی ہے جی اس کے بعد ڈائی وارس ہو گئی لیکن قائد اعظم کو شادی کہا بہت زیادہ دکھ تھا جی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں مدرمہ فاطمہ جنا جو ہے یہ جائن کرتی ہے پولٹکس کو اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے نائنٹین تھرٹی ایٹ میں قائد اعظم محمد علی جنا یعنی محمد علی جنا کو ٹائٹل ملا تھا قائد اعظم کا یہ مولانا مزر الدین شہید نے آپ کو ٹائٹل دیا تھا قائد اعظم اور پھر آپ نے یاد رکھنا ہے نائنٹین تھرٹی نائن میں بائیس دسمبر کو ڈے آف ڈیلیورنس منایا گیا یعنی کانگرس منسٹریز ختم ہوئی تو ان پہ ڈے آف ڈیلیورنس قائد اعظم کے کہنے پہ منایا گیا پھر تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ریدولوشن جو ہے وہ پاس ہوتی ہے جی لاہور میں منٹو پارگ میں تو ادھر پہلی دفعہ ایک نگمہ پڑا گیا تھا ملت کا پاسبا محمد علی جنا یہ میاں بشیر الدین نے یہ لکھا تھا جی اور یہ قائد اعظم کی مطلب ہے کہ رسپیکٹ میں یہ جو ملی نگمہ جو ہے وہ لکھا گیا پھر آپ دیکھیں تو 1942 کرپس مشن آیا پھر ورلڈ وار شروع ہوئی تھی 1939 سے تو آپ کو ہوتا ہے کہ ہندو کمیونٹی نے گاندھی نے ایک مومنٹ چلائی تھی جس کو ہم بولتے ہیں کوٹ انڈیا مومنٹ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ فرسٹ ڈیوائیڈ دین کوٹ یعنی پہلے سے ڈیوائیڈ کرو پھر آپ اس کو چھوڑو تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کی 1944 میں گاندھی جناہ ٹاکس بھی ہوئی لیکن گاندھی اس چیز پہ بازد تھا کہ پہلے گوروں سے ازادی لیں بعد میں ڈیوائیڈ کریں گے بابا جی کہتے تھے کہ نہیں پہلے جب گوروں سے لینی ہے تو ساتھ ہی ڈیوائیڈ بھی کرنی ہے کیونکہ بعد میں پھر سیول جو ہے کہ وار سٹارٹ ہو جائے گی بیٹوین ہندو اور ہندو مسلم جو ہے یہ ایک ہندو مسلم فرادات کی شکل اختیار کر جائے گی وہ پروپرلی مطلب کامیاب نہیں ہو سکیں پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے 1943 میں لارڈ ویول آیا تھا جس نے 1945 میں ویول پلان دیا پھر کیبنٹ مشن پلان 1946 میں آیا جی اور قید اعظم محمد علی جناہ جو ہے ان کی ذہانت کا یہ ثبوت ہے کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تین سو میں انڈیا کو ڈیوائیڈ کریں گے اس کو نام دے دیا گیا اے میں سارے ہندو سو بھی ہوگے آپ اس طرح دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا کو کیبنٹ مشن پلان میں تین سو میں ڈیوائیڈ گیا تھا اے بی اور سی تو آپ نے یاد رکھنا ہے اے میں سارے ہندو سو بھی تھے بی میں ویسٹ پاکستان اور سی میں ایسٹ پاکستان تھا تو گورنمنٹ نے یہ اننونس کیا تھا کہ جو بھی پارٹی یہ ڈیوین مانے گی ہم ان کو گورنمنٹ بنانے کا حق دیں گے تو اس میں سمپل سارے ہندو کمیونٹی یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں پہ پاکستان تو نظر ہی نہیں آتا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے بی اور سی یہ ڈیوین ہوگی دس سال تک ایسے ہی رہیں گے دس سال کے بعد اے میں سے سوپے بی سے مل سکتے ہیں بی سے سی میں اور ان دونوں میں سے اے میں مل سکتے ہیں تو اس طرح قائدہ آزم نے جب اس کو پڑھا تو آپ نے سوچا کہ دس سال کے بعد ہے دس سال بعد ہم گریٹر پاکستان بنائیں گے تو اس طرح انہوں نے جو گورے اور ہندو کمیونٹی کی سوچتی اس کو رد کر کے کیرنڈ مشن پلان کو اکسپٹ کر لیا جس کا ریزل یہ نکلا کہ ہندو کمیونٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس طرح کہ ہم آگے چلیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ فروری کے مہینے میں 1947 میں آیا تھا لارڈ مونڈ بیٹن اور اپنا اس کی اپوائنٹ ہوئی تھی اور 24 مارچ کو 1947 میں یہ اپنے آفس کا جو ہے کو جائن کرتا ہے جی اور وہاں سے آگے اس نے کوشش کی کہ انڈیا کو یونائٹ رکھے لیکن نہیں ہو سکا تو تین جون کو اس نے جس کو ہم تھرڈ جن پلان کہتے ہیں وہ پلان دیا جس کے تحت آپ کو ہوتا ہے کہ پنجاب اور بنگال کی پارٹیشن ہوگی اور سندھ جو ہے اس کے اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی کے پی میں ریفرینڈم ہوگا جی تو اس طرح یہ پوزیشن بنی تھی اور آپ کو تاہباد میں بونڈری کمیشن بھی بنی تو یہ سارے علاقات تھی رہی تو قائد عظم محمد علی جناہ جو ہے وہ تو چاہتے تھے کہ بریٹش لارڈ آئے اور وہ پارٹیشن کرے لیکن آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ سردار پٹیل جوائر لال نیرو یہ سارے لوگ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی وہ پارٹیشن ہو جائے کیونکہ لارڈ مون بیٹن جو تھا وہ ان کی فیور میں تھا تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پارٹیشن ہو گئی قائد عظم محمد علی جناہ ساتھ اگست کو انڈیا سے اپنا بمبئی سے گھر سیل کر گئے ساتھ اگست کو پاکستان جو ہے وہ اپنی سسٹر کے ساتھ آ جاتے ہیں آپ کو بتانا چاہیے دس اگست کو پہلا اسمبلی کا اجلاس ہوا گیارہ کو قائد عظم محمد علی جناہ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹوشنل اسمبلی بنے پھر چودہ اگست کو پارٹیشن ہو گئی ازادی اور پندرہ اگست کو قائد عظم محمد علی جناہ کیا بن جاتے ہیں جی کہ آپ کو بتانا چاہیے گورنر جنرل آف پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ جو ہے جیسے ہی آپ مطلب ہے کہ بنتے ہیں اپنا گورنر جنرل تو آپ کو بتانا چاہیے بائیس اگست کو قائد عظم محمد علی جنرل نے کیپی کی گورنمنٹ ختم کر دی خان ڈاکٹر خان صاحب جی نے خان عبدالجبار خان بولا جاتا ہے ان کی گورنمنٹ ختم کر گئے اس کی جگہ پہ کس کو لے گیا ہے خان عبدالقیوم خان جنہیں کیا بولتے ہیں قائد عاظم آف کے پی کے یا نوی اپ پی اس کا قائد عاظم بولا جاتا ہے تو ان کی گورنمنٹ کو آپ آغاز گیا پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تیس سپٹمبر کو پاکستان جو ہے وہ یو اینو میں چلا گیا اور ان علاق میں اگر آپ دیکھیں تو قائد عاظم محمد علی جنہ آہستہ ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی کیونکہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ قائد عاظم کو ٹی بی تھی جی اور وہ ٹی بی آگے بڑھتی لنگز کینسر میں بدل گئی اس کی وجہ کیا تھی کہ قائد عاظم محمد علی جنہ جو تھے وہ بہت زیادہ سموکنگ کرتے تھے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ ان کی روٹین لائف میں کر دیکھیں تو تقریباً پچاس سگرٹ ڈیلی کے وہ پی جاتے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیو بی ایم سگار کا بھی استعمال کرتے تو یہ چیزیں جو ہے ان کی زندگی میں کیونکہ یہ اس سے بہت زیادہ بیڈ افیکٹ ہوا اور آپ جو ہے آپ کی صحت دن پر دن گرتی گئی پھر آپ کو کچھ عرصے کے لیے کویٹا اور کویٹا سے زیارت شفٹ کیا گیا لیکن آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ یکم جولائے نائنٹین فورٹی ایٹ کو قائد عاظم محمد علی جنہ جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے سٹیٹ بینک کا افتتاہ کرنے کے لیے کراچی لائے گیا اس سیشن کے بعد آپ چھے جولائی کو پھر دوبارہ جو ہے واپس کویٹا جو ہے جاتے ہیں اور وہاں سے زیارت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قائد عاظم محمد علی جنہ جو ہیں ان کو نو سپٹمبر کو جسے زیادہ خراب ہوئی ان کو نمونیا ہو گیا اور وہ بڑھتا بڑھتا بخار اور سیچویشن میں الیون سپٹمبر کو ان کو صبح کے ٹائم جو ہے وہ کراچی کے لیے یہ فلائے کرتے ہیں اور کراچی میں جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کو ایک ایمولنس میں شفٹ کیا جاتا ہے اور ایمولنس میں انفارجنلٹی وہ خراب ہو جاتی ہے اور یہ پوری قوم قائدیات محمد علی جنہ پوری قوم کے لیڈر جو ہیں وہ تقریباً ایک گھنٹہ پورا وہاں پہ سڑک اوپر اسٹیک کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈکت ادھر زیارت میں ہو گئی تھی اور صرف یہ ہے کہ جو خاجہ نازم الدین اور یہ دوسرے لوگ ان کی خواہش تھی کہ اس وقت تک جب تک گورنمنٹ نہ بن جائے اس وقت تک جو ہے تو اس طرح کراچی میں رات کو جو ٹائم دیا جاتا ہے تقریباً دس بج کے بیس منٹ پہ یعنی رات کو پی ایم پہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ کو پورے جو ہے وہ فوجی عزاز کے ساتھ جو ہے وہ پھر تتفین ہوئی ہے جہاں پہ آج مزار قید ہے آپ کا جنارہ جو ہے وہ علامہ شبیر آمد عثمانی نے پڑھایا تھا جی اور قائد اعظم محمد علی جنارہ کا جو مزار ہے جسے مزار قائد بولتے ہیں یہ نائنٹین سکسٹی میں سٹارٹ ہوا تھا بننا اور نائنٹین سیونٹی ون میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوا لی اور اس کا جو آرکیٹیکچر تھا بسیقل ہی یا یا مرچنٹ کے نام سے بندہ تھا جی جو انڈیا سے جس کا تعلق تھا اور اس مزار کی خوبی یہ ہے کہ ادھر محترمہ فاطمہ جنابی ان کی بھی تدفین ہوئی ہے اور پہلے ہمارے آٹھ جو وزیر آزم ہیں ان کی تدفین بھی یہاں پہ ہے اور ایک ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے جی بسیکلی نورو لمین ان کی بھی تدفین جو ہے وہ ادھر ہی ہوئی ہے اس کا ایریا اگر آپ دیکھیں جو ہے تو تقریباً یہ اکتیس سو سکوائر جو ہے میٹر کا فلور ہے اس کا اور اس کی ہائٹ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے فورٹی تھیری میٹر ہائٹ ہے جی تو ایک چیز صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناب جو ہے ان اقائدہ آزم کی ڈیف کے بعد یہ کچھ شرسہ جو ہے وہ پالٹکس سے دور چلی جاتی ہیں لیکن نائنٹین سکسٹی فائیو میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ محترمہ فاطمہ جناب نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا ایوب خان کی خلاف اور محترمہ فاطمہ جناب جو ہے یہ ہار جاتی ہیں کیونکہ آپ کا نشان لالٹین تھا اور ایوب خان کا جو تھا وہ غلاب تھا لیکن آرمی کی انٹرفیرنس کی وجہ سے محترمہ فاطمہ جناب صرف دو بڑے شہروں سے جیتی تھی ایک ڈھاکہ اور ایک کراچی وہاں سے جیت گئی تھی لیکن ملٹری کی جو ہے کی انٹروینشن کی ویسے آپ ہار گئیں اور نائنٹین سکسٹی سیون میں ڈیتھ ہوتی ہے محترمہ فاطمہ جناب کی آپ نے اپنے بھائی کی بائیوگرافی لکھی تھی اس کا نام ہے مائی برادر لیکن وہ ان کی زندگی میں پبلش نہیں ہوئی نائنٹین ایٹھی سیون میں جاگے پبلش کی گئی لیکن اس میں سے جو بھی مٹیریل جو ہے وہ گورنمنٹ نے سینسر کرنا تھا سینسر کرنے کے بعد اس کو پبلش کیا گیا تو یہ آپ نے یاد اکھے یہ آج ہم ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے لیے لے کے آئے تھے قائدیہ محمد علی جناب کی زندگی اور آپ کو اگر یہ ٹاپک اچھا لگا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو آگے لائک کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اور ہمارا جو پراپر سیشن چلتا ہے جی کے کا اس کے لیے میں ایک نمبر یہاں پہ چھوڑا ہوں اس پہ اگر آپ کو پراپر سیشن چاہیے یا جی کے کی کوئی بھی انفارمیشن کسی جاگ کے لیے چاہیے تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں جی آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں جی